اسلام علیکم ویورس ترہی میں ہمارے کمپلسٹری کر دیا گیا لازمی کر دیا گیا تو میں ایسا ریسرچر ایسا ایسا ایڈوکیشنسٹ یہ بات کرنا چاہوں گا جس طرح کہ برازیل میں خود برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اس کو فری ہے لیکن تمام سیٹیزنس کے لیے کمپلسٹری نہیں ہے جو لگانا چاہیں ٹھیک ہے جو نہ لگانا چاہیں ان کا چوئس ہے تو میں سٹرونگلی سجیسٹ کرتا ہوں گورمیٹ آف پاکستان کو کہ یہاں بھی اس کو کمپلسٹری نہ کیا جائیں کیونکہ ابھی اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں تو اگر یہ چوئس پہ کیا جائے یعنی کچھ لوگ لگائیں کچھ لوگ نہ لگائیں تو ہمیں کچھ عرصے کے اندر اندر کونسا مدب لگانے والی کی کیسے رتحال ہیں اور نہ لگانے والی کیسے رتحال ہیں اس طرح ہمارے سامنے ایک بیلنس بیو سامنے جائے گا ایک بیلنس ریزرٹ سامنے جائے گا اور ہم ہم اس ریزرٹ پر پہنچیں گے کہ آئے سب کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے کون سا لگانا چاہیے کیونکہ ویکسینیشن کے بھی کافی ٹائپس ہیں سائنو فارم چینہ والی ہے آسروزینیکا ہے اس طرح اور بھی چینہ کی اور قسم میں پاکستانی ویکسینیشن بھی سامنے آئی ہے تو پھر کونسی ویکسینیشن کی کیا ریزرٹ سامنے آتے ہیں تو اگر یہ چوئس پر رکھا جائے تو پھر پتہ چلے تب ہی پتہ چلے سکے گا کہ جو جنہوں نہیں لگائے ہیں ان کی کیسرات حال ہیں جنہوں لگائے ہیں اور کون سے لگائے ہیں ان کی کیسرات حال ہیں تو میں سٹرونگی ریچر سجیسٹ کرتا ہوں گورمنٹ آف پاکستان کی فوری طور پر اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ کمپنسٹری نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے بلکہ یہ چوئس پر ہے کہ جو لوگ لگانا چاہے وہ لگا دیں اور جو نہ لگانا چاہے وہ نہ لگا دیں تاکہ ہمیں نیر فیوچر میں پتہ چل سکے کہ اس کے کیا ریزورٹ سامنے آتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنسٹری صرف ان لوگوں کے لئے ہونا چاہیے جو کورونا گزار چکے ہوں کیونکہ ایک بیماری گزارنے کے بعد باڈی میں اس کے سیمٹمز موجود ہوتے ہیں تو وہ کافی دیر تک نہیں جاتے یا ساری عمر نہیں جاتے تو جو لوگ کورونا گزار کے آئے ہیں کورونا سے سہتیاب ہوئے ہیں ان کو لازمی یہ ویکسینیشن ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ان پر آٹیک نہ ہو اور جن پر کورونا نہیں گزرا ہے ان کے لئے لازمی نہیں کرنا چاہیے اب ایک خوف پہلا ہوا ہے پورے پاکستان میں جو نہیں لگائیں گے ان کو نوکت سے نکالا جائے گا سرکاری ملازمین ہیں ان کے تنخواہ بند کر دی جائے گی بلکہ خبر آئے بھی ہیں جن کو اس کو ملکانے سے انتار کر دیا ہیں اور پرائیویٹ ملازمین کے لئے آرڈر ہے کہ وہ اگر نہیں دکائیں گے سروس سے نکال دیا جائیں گا تو پوری ایک فل ٹینشن ہے جس سے خدا نہ خاصتا ہے بغاوت کی صورتحال بیدا ہو سکتی ہے پورے ملک میں اور اس وقت جو کہ ایک ایک اچھی انداز میں جا رہی ہے ملک ہمارا زورہ کچھ سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ بیدا نہ ہو جائیں اس لیے میں سجیس کرتا ہوں از ایڈیوکیشنسٹ اور ریسرچر کہ اس کو فلحال کے کمپنسٹری نہ کیا جائیں اور چوئیس پر رکھا جائیں تاکہ ہمارے سامنے آجانے کے بعد پھر ایک انداز میں ہم ہوں گے کہ آئے سب کو نگھانا چاہیے یا کیا صورتحال ہیں ایہاپ کے گورنمنٹ آف پاکستان اور مختلف انسٹیوشنس اس پر غور کریں گے اور اس کو سب کیلئے کمپنسٹری نہیں کریں گے Thank you